نمسکر دوستو میں ہوں ابھین سنگ سواغت بتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل فارمن انڈیا میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں کہ جو میں منرل مکچر سرکاری پسو اسپطال سے پھری لائے ہوں بھئے آپ کو کیسے ملے گا تتہا اسے پسووں کو کیوں کھلانا چاہیے اور اسے پسووں کو کھلانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ دی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم اپنے چینل پر کھیتی کسانی و پسو پالن کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو آپ جو میرے سامنے پیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ چھے پیکٹ ہیں دو پیکٹ میں اپنے پسووں کو کھلا چکا ہوں یہ آٹھ پیکٹ ٹوٹل میں سرکاری پسو اسپطال سے لائے تھا جو کی انہوں نے میری دس دس روپے کی رسید کاٹھی تھیں دو اور انہوں نے ایک ایک کیجی کے ایک رسید پر چار پیکٹ اور دوسری رسید پر بھی چار پیکٹ دیئے تھے ٹوٹل آٹھ پیکٹ دوستو سائد ہی کوئی ایسا جاگرک پسو پالک ہوگا جو منرل مکچر کے گھڑ نہیں جانتا ہو پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اسے دینے سے پسووں میں جو بیٹامنس اور منرلز کی کمی نہیں ہو پاتی ہے اور بیمار کم ہوتے ہیں یہ منرل مکچر اسے ہندی میں کھنیج میں سین بولتے ہیں اس میں بیون پکار کی دھاتو اور کچھ ایسے بیٹامنس منرل لگتے ہیں جو کی ہم اپنے پسووں کو ہرے چارے اور باٹ بنتے میں ابھی نہیں دے پاتے اور اسے دینے سے ان کے سرین میں ان کی آپ پورتی ہوتی رہتی ہے اور بہکم بیمار پڑتے ہیں وہ سمیہ سے گرب دھان کرتے ہیں اور اچھا دودھ دیتے ہیں دوستو اس کو دینے سے پسووں کا دودھ بھی بڑھتا ہے اور اس کے دودھ میں پھیٹ کی پرسنٹیج بڑھتی ہے اور اس کی جو پاچن کریہ ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے اور یدی آپ اسے اپنے پسووں کو لگا تار دیتے ہیں تو پسو کے بیانے کے بعد جیسے جیر ناغرانے کی سمیچ سے یا کوئی بھی اور سمیچ سے آتی ہے جیسے ملک فیبر کی تو وہ بھی نہیں اس سے آتی ہے اور یدی آپ اپنے بچڑے بچڑیا یا چھوٹے کٹڑے کٹڑیوں کو بچپن سے ہی منرل مکچر دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ان کی گروت بہت تیجی سے ہوتی ہے اور وہ سمیچ سے ہٹ پر آکے گرب دھان کر لیتے ہیں اور آپ کو لاب دینے لگتے ہیں دوستو منرل مکچر کی بہت لاب ہیں اسے دینے سے پسووں میں جو بیماری رہتی ہیں ایک تو بہت کم ہو جاتی ہیں اور پسووں کا جو دودھ ہے اس میں پھیٹ کی پرسنٹیج بھی بڑھ جاتی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سکھ پسووں کو کھلانا کس ماترہ میں چاہیے جو بڑے پسو ہوتے ہیں انہیں چالیس سے ساٹھ گرام پرڈے اور جو چھوٹے پسو رہتے ہیں انہیں پندرہ سے تیس گرام پرڈے دینا چاہیے اور جو ہائی ملکنگ اینیمل رہتے ہیں یعنی جو ادھک دودھ دینے والے پسو رہتے ہیں انہیں پچاس سے ستر گرام پرڈے دینا چاہیے اور اسے یدی آپ پھیٹ بنواتے ہیں اپنے پسووں کا اس میں ایک سے دو پرسنٹ اسے ملا سکتے ہیں اور دوستو اسے آپ کو فیڈ میں نہیں ملانا ہے اسے کی آپ کو ٹاپ ڈریسنگ کرنی ہے یدی جب آپ اپنے پسو کو بانٹ بنتا دیتے ہیں اسی سمائے آپ اس میں یہ ملائیں فیڈ بنواتے سمائے اس میں نہیں ملائیں کیونکہ فیڈ بنواتے سمائے آپ اس میں وہ ملا دوگے تو اس سے اس کے جو بٹامنس اور منرل ہیں ان میں کچھ کمی آ جاتی ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس لیے آپ اسے ٹاپ ڈریسنگ کر کے سیدھا بانٹ بنتے کے اوپر اپنے پسووں کو دیں اور اس میں لکھا ہے کہ اس میں سالٹ بھی آپ اپنے پسووں کو یعنی نمک دو پرسنٹ دیں دوستو یہ سرکاری اسپطال سے مجھے ملا تھا جو کہ میں ایم پی کے ٹی کمگڑ ڈریسٹک سے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیون پکار کی جو میگنیسیم کیلسیم فوسپورس سالٹ کوپر کوبالڈ فلورین جنگ سلپھر ایسیڈ لیڈ بہت سی ایسی دھاتو ہیں جو ہم اپنے پسووں کو نہیں دے پاتے ہیں بھائی اس میں ملی ہوئی ہیں بہت سی دھاتو ملی ہیں اسے دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی جو باجارمہ قیمت ہے بھائی لکوک سو سے ڈیڑھ فور روپے پر کیجی کے حساب سے ہے اسے آپ اپنے ایریا کے جو سرکاری پسو چکت سالہ ہے بہاں پر جا کے آپ کی دس روپے کی پرچی کٹے گی اس پر آپ کو چار پیکٹ ایک ایک کلو کے بلکل فری آپ کوسٹ مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیکٹ ہم فری آپ کوسٹ لے کے آئے ہیں اور ہم یہ اپنے پسووں کو دے رہے ہیں اس کا بڑی ریزلٹ مل رہا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہندر جے بہارت